موسیقی اسلام علیکم بیوز میرا نام عطاو الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب کیانل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ ان نسا کی آیت نمبر فور کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت کے اندر عورتوں سے متعلق بیویوں سے متعلق بات کی جاری ہے ان کے مال سے متعلق بات کی جاری ہے ان کو جو توفے میں یا جس کو ہم اپنے زبان میں مہر بولتے ہیں قرآن کریم میں مہر کا لف نہیں ہے یہ جس کو آپ حق مہرہ اور یہ بولتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے یہ لف یہ مذہب کی روح سے آئی ہیں تو قرآن میں جانیں گے کہ کیا الفاظ ہیں اور کیا اخلاقیات ہیں اور کس قسم کے احکام ہیں تو شروع کرتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وَعَاتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً یہ جو نِحل ہے نِحْلَةً دیکھیں سورہ النَّحل وہ شہد کی مکھی تو اسی سے وہ ہے تو صدقات یہ صدقات ہم بولتے ہیں یہ قرآن کے ہم نے تو بڑے غلط معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا ہے نا ہندووں کے زیر اثر آ کے سر کے اوپر کو وارنا کالے پکرے کا صدقہ دینا قرآن کے بالکل یہ خلاف ہیں بڑا خوبصورت لفظ ہے صدقات تو یہ سچائیاں ہوتی ہیں بیسیکلی اس کا معنی ہے جیسے آپ بولتے ہیں نا صدق کیا ہوتا ہے صادق سچا یہ اسی سے یہ صدقات سچائیاں تو کہیے رہا ہے کہ وَعَاتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَةً عورتوں کو یعنی بیویوں کو ان کے صدقات ایسے دو جیسے شہد کی مکھی شہد دیتی ہے نِحْلَةً ہے نا شہد کی مکھی شہد دیتی ایسے دو یعنی دل میں کسی طرح کی کچھ تنگی نہیں ہونی چاہیے جو ان کا ہے ان کو دو تو یہاں پر صادقات جو ہیں یہ گفت بھی آ جاتے ہیں اور جس کو یہ مذہب کی زبان میں مہر بولا جاتا وہ بھی یہ اس کے اندر آ جاتا تو یہ دینا ہے جو جو شادی کے وقت جو مہر تیہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اسی میں بات کریں گے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں اسی کو قرآن تو صدقات بول رہا ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں مہر کا لفظ نہیں بول رہا ہے قرآن یہ ہماری اسطلعے ہیں ہماری مذہب کی روز تو جو تیہ ہوا ہے ان کو دو اور ایسے دو جیسے شہد کی مکھی شہد دیتی ہے تو شہد کی مکھی جو شہد دیتی ہے وہ تنگی کے ساتھ تو نہیں دیتی وہ تو خوشی کے ساتھ دیتی ہے تو ایسے دو دل میں کسی طرح کی کوئی گرانی یا وہ نہیں ہونی چاہیے اور آگے کہہ رہا ہے یعنی یہ چیز سمجھ آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بیویوں کو صدقات کسی معافضے کے لالچ کے بغیر بطور ذمہ داری و توفہ دو یہ چیز اس آیت کی اس جوز میں کہی جاری ہے شروع میں اور آگے کہہ رہا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ أَنشَئِمْ مِنْهُ نَفْسًا پھر اگر وہ خود سے اس صدقات میں سے خوشی سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں آپ اپنے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ وہ جو جس کو یہ مہر بولتے ہیں اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں اپنی خوشی سے وہ جو بیویاں ہیں عورتیں تو کچھ چھوڑ دیں تو پھر کیا ہے اس کے مطلب کہہ رہا ہے کہ فَقُلُوْهُ حَنِيَمْ مَرِيَن تو تم اٹمنان اور آسانی سے اسے سرف کر سکتے ہو یعنی استعمال کر سکتے ہو یہاں پر فَقُلُوْهُ ہے تو اس کا مطلب سرف کرنا کنزیوم کرنا یوٹیلائز کرنا تو تم اسے کر سکتے ہو کیسے حَنِيَمْ مَرِيَنْ اٹمنان کے ساتھ آسانی کے ساتھ تم اسے استعمال کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں قرآن کریم کے جو ذابطیں ہیں قوانین ہیں میریٹل لائف سے مطلق فیملی لائف سے مطلق کتنے ہی انصاف پر مبنی ہیں عدل پر مبنی ہیں اگر ان ذابطوں کے مطابق معاملات کو چلایا جائے تو کہیں بھی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا بگاڑ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب قرآنی ذابطوں کے خلاف ہم اپنے مذہب کی روح سے اپنے عباو اجداد کے طور طریقوں کی روح سے یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے کچھ ایسی ایسے معاملات کرتے ہیں تو اس میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس میں پھر انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی ہی قابل غور ہیں قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ